بابا سولے صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارسی پاک ہر سال دس اپریل کو منایا جاتا ہے اور اس سے پہلے پانچ اپریل کو قادر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارسی پاک بارسو میں منایا جاتا ہے اور اس کے بعد ساتھ اپریل کو حضرت خوجہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارسی پاک وندھاما میں منایا جاتا ہے اور سولہ اپریل کو میاں ملتانی جس کو ہم میشا پادشاہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی زیارت ریپوری بالا میں واقع ہے اس کا ارسی پاک منایا جاتا ہے تو اس طرح دس اپریل کو ہر سال بابا صالح صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارسی پاک منایا جاتا ہے ان تمام درگاہوں پہ باززاگتہ طور ختمات المعظمات درود ازکارات کی روح پرور مجالس آراستہ ہو رہی ہیں ہر سال ان موقعوں پہ تو یہاں کوئی محفل سما کا کوئی محفل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو یہاں بزرگ تشریف فرما ہیں انہوں نے وہ اپنے دستی پاک سے وہ قرآنی پاک کلم بند کرتے تھے اور اس کے بعد بازار میں جاتے تھے وہی قرآنی پاک لے کے اس کا خدیہ جو آتا تھا اسی پہ یہ گزارہ کرتے تھے ساڑھے پانچ سو سال پہلے کی بات ہے جب ان کی تشریف آوری یہاں پہ ہوئی ہے اس وقت بابا صالح صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو یہ زیارت ہے اس سے سینک اسکول کے گیٹ تک کہا جاتا تھا ہمارے اسلافوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہاں تک صرف گنی جنگلات تھی سرسبز کے درخت تھے وہاں تک بعد میں ان کو کٹا گیا کس طرح کٹا گیا ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے البتہ یہ جو درگہ ہیں ہر سال یہاں درود اذکارات اور روح پر بر مجالیس آ راستہ ہو رہی ہیں ظاہرین سال بر جوگ در جوگ اس درگہ پہ آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں تو ایک توجہ میں سرکار کی طرف دینا چاہتا ہوں خاص کا جلہ اندزامیہ گاندربل کی طرف کہ یہ علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کی کافی جگہ ہے لیکن بہت سارے عباش نوجوان آ رہے ہیں وہ دائیں بائیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ جسے یہاں کے ماحولیات پہ برا اثر پڑتا ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ کبھی کبھار وزٹ یہاں پہ کریں اور دیکھیں گے خاص کا چار بجے یا پانچ بجے کے بعد بہت سارے نوجوان آتے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے چیز ہوتے ہیں کیسے وہ استعمال کرتے ہیں تو میں ظلہ انتظامیہ گھندربل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کبھی کبھار وزٹ کریں ان علاقوں میں اور نظر رکھیں ان پہ یہ پاک مقامات جو ہیں یہ ویسے ہی صاف و پاک رہنی چاہیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سبھی ریشی طبقہ سے وابستہ رکھتے ہیں ابھی تک ایسا کوئی واقع پیش نہیں آیا ہے یہاں پہ لیکن آپ دور دراز علاقوں سے چار بجے کے بعد نوجوان آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں دائیں بائیں ماحول خراب کرنے کے لئے تو خاص کر میں تحصیل دارلار اور باقی زلہ انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ کڑی نظر رکھیں اور یہاں پہ کبھی کبھار آیا کریں السلام علیکم میں اس ٹیم بابا سالی زیارت صاحب کے پاس ہوں بابا سالی زیارت صاحب جو جسٹر گاندربل کے ساتھ آتا ہے میں ہر سال یہاں پہ اس موقع پہ آتا ہوں یہاں پہ ہم ذکر و اذکار کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن آج میں یہ زلہ انتظامیہ سے یہ رکشت کرنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں آکے جو بھی جتنے بھی ظاہرین ہیں بہت سارے مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں یہاں پہ راستی کی پرابلم ہے یہاں پہ جو ہیں اس ٹیم کوئی دیوار کی دیوار بندی نہیں ہے چار دیواری نہیں ہوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو وائلڈ لائف کے وائلڈ لائف کے جو دیپارمنٹوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بندر صبح شام رہتے ہیں یہ زہرین کو اس ٹائم تنگ بھی کر سکتے ہیں زہرین پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں تو زلہ انتظامیہ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر وہ اس طرف متوجہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ زہرین جو بھی اکیتت موت آتے ہیں دور طرح ایریا سے آتے ہیں بہت فار پلنگ ایریا سے آتی ہیں یہاں پہ اپنے فیض حاصل کرنے کے لئے تو مجھے امید ہے کہ زلہ انتظامیہ گاندربل یہاں کے طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ جو زہرین کے مشکلات ان کا ازالہ ہو جائیں